دوستو آج میں بات کروں گا ہن فٹافل گیم کے بارے میں یہ ایک یورپین گیم ہے یہ ایک بہت پرانی گیم وائکنگز کے جمعنے کی گیم ہے اسے وائکنگز کی بورڈ گیم بھی کہا جاتا ہے اگر آپ کو وائکنگز پتہ نہیں کون ہے یہ اتحاس کے سب سے کھنخار اور طاقتور جو تیرے مانے جاتے ہیں یہ ہن فٹافل گیم کی بیسک پلیسمنٹ ہے جو وائٹ کنگ ہے اسے فور کورنس پہ جانا ہوتا ہے اور بلیک پیسز کو کنگ کو کیپچر کرنا ہوتا ہے اس گیم میں بلیک پیسز فرسٹ موو چلتی ہیں اور جو وائٹ پیسز ہوتے ہیں وہ سیکنڈ مگر سب ہی پیسز سٹریٹ لائن میں موو کرتے ہیں چاہے وہ کنگ ہو جب وائٹ پاؤن ہو جب براؤن پاؤن ہو بلیک پاؤن ہو سب ہی پیسز سیمی موو چلتے ہیں اور جو فائب جو کورنس اور ایک سینٹر ہے اس میں کیول کنگ موو کر سکتا ہے اس میں نورمل پاؤن موو نہیں کر سکتے دیکھیں کنگ کو کیپچر کرنے سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے دیکھیں پیسز کو کیپچر کیسے کیا جاتا ہے جب کوئی پاؤن دو پیسز کے بیچ میں آ جاتا ہے تو وہ کیپچر ہوتا ہے جیسے میں نے براؤن پاؤن رکھ دیا بائٹ پاؤن کے پاس اور بائٹ پاؤن بلیک پاؤن کے ساتھ آ کر مرلہ بیچ میں جب آ گیا تب وہ کیپچر ہو جاتا ہے دیکھیں اب میں براؤن پاؤن کو لاکر بائٹ پاؤن کو کیپچر کر سکتا ہوں اب تیم براؤن پاؤن کو لاکر بائٹ پاؤن کو کیپچر کر لیا مرلہ بائٹ پاؤن کو کیپچر کر سکتا ہوں دوستو آپ ایک ساتھ تین پیسز اور دو پیسز کو بھی کیپچر کر سکتے ہیں جیسے اب میں دکھانے جا رہا ہوں آپ کو دیکھیں اب میں نے دو پیسز کیپچر کیے اب میں براؤن پاؤن کو دیکھیں اب براؤن پاؤن کے ساتھ میں نے تین وائٹ پاؤن کیپچر کیے دوستو آپ فور کاؤن اور سینٹر کا جو سکوئر ہے اس کی سائیتہ سے بھی پیسز کو کیپچر کر سکتے ہیں جیسے میں آپ کو دکھاتا ہوں جو بائٹ پاؤن ہے وہ آیا اب بائٹ پاؤن سے میں نے براؤن پاؤن کو بلیک پاؤن کو کیپچر کر لیا اس طریقے سے سینٹر سکوئر کا استعمال اور فور کاؤن کا آپ استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں وائٹ کینگ نے اب براؤن بلیک پاؤن کو کیپچر کیا دیکھیں بلیک پاؤن اور جو وائٹ کینگ ہے وہ بھی سیم ہی طریقے سے پیسز کو کیپچر کر سکتا ہے جیسے نورمل پاؤن کیپچر کرتے ہیں سیمیلرلی ویسے ہی کینگ بھی پیسز کو کیپچر کرتا ہے بیسیکلی جو دوسرے پاؤن کا کام سکوئر کرنے لگتا ہے جیسے فائیو سکوئر دوسرے پاؤن کا کام کرتے ہیں دیکھیں جب کوئی پاؤن اپنی مردی سے دو پاؤن کے بیچ میں جائے جیسے بائٹ پاؤن دو براؤن پاؤن کے بیچ میں گیا تو وہ کیپچر نہیں ہوتا جب ایک پاؤن دوسرے پاؤن کے پاس پڑا ہو اور دوسرا جو پاؤن آ کر کیپچر کر سکتا ہے جیسے فیٹ سے براؤن پاؤن دو بائٹ پاؤن کے بیچ میں گیا تو وہ کیپچر نہیں ہوا فیٹ سے میں ایک براؤن پاؤن کو دو بائٹ پاؤن کے بیچ میں لے آیا دیکھیں جب دو پاؤن کے بیچ میں اپنینٹ کا پاؤن اپنی مردی سے آتا ہے جیسے براؤن پاؤن آیا تو وہ کیپچر نہیں ہوتا مگر جب کسی پیس کو اپنینٹ کے پیس کے بیچ میں لائے بعد میں لائے جاتا ہے تو وہ کیپچر ہو جاتا ہے چلیے دوستو فائنلی ہم بات کرتے ہیں وائٹ کینگ کو کیپچر کیسے کرتے ہیں جب فور بلیک جو پاؤن ہے ان کے بیچ میں کینگ آ جائے تو وائٹ کینگ کیپچر ہو جائے گا جیسے ابھی میں دکھا رہا ہوں براؤن جو بلیک پاؤن ہے اسے میں چار وائٹ جو کینگ تھا اسے بلیک چار پاؤن کے بیچ میں لے آیا تو وائٹ کینگ کیپچر ہو گیا اب ایک اور طریقہ ہے جسے ہم سینٹر جو سکیئر ہے اس کا استعمال کر کر بھی کینگ کو کیپچر کر سکتے ہیں جیسے میں ابھی کروں گا کیپچر یہ دیکھئے ابھی میں نے وائٹ کینگ کو کیپچر کر لیا یہاں پر جو چوتھا پاؤن ہے اس کا کام سینٹر سکیئر میں کیا دوستو اگر جو وائٹ کینگ ہے ان فور کورنرز میں کسی ایک کورنر پر بھی پہنچ جاتا ہے تو وائٹ اس گیم کو جیت جائے گا اگر بلیک پاؤنس کینگ کو کیپچر کر لیتے ہیں تو بلیک اس گیم کو جیت جائے گا موسیقی 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 موسیقی